کمیٹی بنا دی کراچی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے دو شہری زخمی پولس نے مقابلے میں دو ڈاکو مار ڈالے کل ادم تنظیم کے کارنوں سمیت گیار افراد گرفتار نشتر کالونی میں بچوں کے لڑائی میں بڑے کود پڑے دامات نے سسرالیوں پر فائرنگ کر دی ساس اور چار برادر نسبتی زخمی ایک دم توڑ گیا گجناوالہ میں غیر قانونی موبائل ایکسچینج نیٹ ورک پکڑا گیا تہشدگرد گروپوں اور جرائم پیشہ افراد کو فان کالز کرائی جاتی تھی سنتکاروں سے بھتتا لینے کا بھی انکشاف پی ٹی اے سوشل میڈیا سے گستا خانم آباد ہٹانے کے لیے سرگرم فیس بک انتظامیہ سے مدد مانگ لی اسلام آباد میں نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج میئر کراچی کی سو روزہ مہم کا آج آخری روز کچڑا جونکا تو موجود بھارت میں پھسے دو پاکستانی بچے آج واپس پہنچیں گے صبح دس بجے واہگا پر پاکستان کے حوالے کیا جائے گا ترکی کی عدالت میں بغاوت کرنے والے سینٹالیس فوجیوں کی پیشی عوام کے شدید نارے پھانسی دینے کا مطالبہ کرپشن اسکینل سے جنوبی کوریا کی صدر کی جان نہ چھوٹی ہزاروں افراد کا صدر سے استفاہ لینے کے لیے مظاہرہ ہراقی فوج کی موسلمے دائش کے خلاف حملوں میں شردت آگئی دائش کے سربراہ ابوبکر البقدادی کو بھاگنا پڑا مریوے برف پاری نے سیاہوں کی عید کر دی گاڑیوں کی بھی لمبی لائنیں لگ گئیں کئی سلکوں پر ٹرافیک جم موسیقی